سلوشن خود نکالے گا یہ ہے کنسٹرکٹویسٹ اپروچ کنسٹرکٹ کا مطلب ہوتا خود بنانا اب ہم ایک ترم یوز کرتے ہیں آرڈیو ویجول ایڈز ان کو سمپلی ایوی ایڈز بھی کہا جاتا تھا ایوی ایڈز آرڈیو ایڈز وہ ایڈز جو سننے سے متعلق ہیں جیسے آرڈیو پلیئر ہے جیسے ریڈیو ہے یہ پرانے وقتوں میں ایڈرٹ لیٹریسی کے لیے جو مین سورسز ہیں جیسے آج کل ہمارے ہیں موبائل ہے گوگل ہے یوٹیوب ہے پرانے دور میں یہ چیزیں نہیں مول کرتی تھی پرانے دور میں ٹی وی اینڈ ریڈیو یہ مین سورس آف آرڈیو ویجول ایڈز یوز کیا جاتے تھے ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا اور ٹیپ جو ہے وہ کیسٹ ہوتی تھی وہ پلی آب میں سے اکثر لوگوں نے شاید دیکھی بھی نہیں ہوگی تو آرڈیو ویجول ایڈز جو ہے وہ اس وقت میں یہ تھی چورو میں تو اس لیے پر یہ ٹرم جو ہے وہ اس وقت یہ یوز کی جاتی تھی آج کل جو ہے اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے ٹیچنگ ایڈز کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ موڈرن آگئی ہیں تو وہ ایڈز جو ہمارے سینسز کو سٹیمولیٹ کرتی ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ کیا کریں بیٹر وی میں لرن کر سکیں ان کو ایوی ایڈز کہتی ہیں دو کہتے ہیں دو سینسری اوبجیکٹس آر ایمیجز ویچ انیشیئیٹ آر سٹیمولیٹ آر رینفورس لرننگ یہ جو ہے وہ ایڈز کہلاتی ہیں دوسری کنڈل ایس جیمز کی دیفنیشن اینی ڈیوائز ویچ کن بی یوزتو میک دی ٹیچنگ ایکسپیرینس مور کنکریٹ مور ریالیسٹک این ڈینامک کنکریٹ کہتے ہیں کسی چیز کی فیزیکلی ایگزیسٹنس ایسی چیز جس کو آپ چھو سکتے ہیں وہ کنکریٹ گلاتی ہے ساتھ الفاظ میں ٹھیک ہے جو آپ کے سامنے موجود جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں چھو سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں کنکریٹ اوبجیکٹس وہ ہوتا ہے ریالیسٹک اب ساتھ دارے آپ جو ہے نا وہ پارٹس آف فلارز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہر ایک بچے کے آت میں پھول ہے تو کنکریٹ بھی ہو گیا ریالیسٹک بھی ہو گیا یہ ایڈ ہے نا اچھا ڈینامک اس ڈینامک مطلب ہے چینجنگ تو مختلف پھولوں کی ساخت مختلف ہوتی ہے آپ مختلف ورائیٹیز کے فلارز بھی سکتے ہیں تو بچے کی لرننگ ڈینامک بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا آگے چلتے ہیں آپ دیکھیں ایوی اور آر ڈیو اور ویجوال ایڈ سکت تو نہیں ہے جی سمجھ آ رہی ہے میری آواز پوچھ رہی ہے میری آواز پوچھ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تو جی سر آ رہی ہے اچھا یہ جس نے سوال کیا ہے نا جی میں تھوڑی جل پہلے بتایا اس کا ڈیفرنس بتایا آپ ریکوڈنگ سون لیجیے گا دوبارہ نا اسی جگہ سے اچھا آواز کلیر ہے سمجھ آ رہی ہے آگے چلیں سر آپ کی آواز بہت زیادہ سر آپ کی آواز بہت زیادہ اچھا دیکھیں آر ڈیو اور ویجوال ایڈز کی ہم بات کر رہے تھے آر ڈیو ایڈز وہ ایڈز ہوں گی جو سننے سے متعلق جو دیکھنے سے متعلق ہوں گی جیسے ریڈیو ہے سر آپ کی آواز بہت زیادہ سر آپ کی آواز بہت زیادہ آر ڈیو بھی ہیں اٹر ٹائم اور ویجوال بھی ہیں اچھا اپنا جو ہماری اے وی ایڈز ہیں ہم ان کو دو کیٹیگریز میں جو یہ ویجوال ہیں جو ویجوال ہوتی ہیں ان کو فردر ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پروجیکٹڈ اور نون پروجیکٹڈ پروجیکشن کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا کر کے دکھانے کو نون پروجیکشن سے مراد یہ ہے کہ اس کو بڑا کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ویجوال ایڈز جن کو دکھانے کے لئے ہمیں ان کا امیج کا سائز بڑا کرنا پڑتا ہے وہ کہلاتی ہیں پروجیکٹڈ ایڈز اور جن کو سائز بڑا کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ نون پروجیکٹڈ ایڈز کہلاتی ہیں جبکہ نون پروجیکٹڈ ایڈز میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں گراف آ جاتے ہیں چارس آ جاتے ہیں تری ڈیمنشنل جو ہے وہ موڈلز آ جاتے ہیں یہ چیزیں ہیں اور آرڈیو ایڈز ہیں ان کو دکھانے کے لیے ہمیں کسی اس کی پاور پوائنٹ کی یا کسی پروجیکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہم ون بئی ون ان کو دیکھیں گے اب سب سے پہلے دیکھیں پروجیکٹڈ ایڈز تو سب سے جو پرانی جو ایڈ یوز کی جاتی تھی نا پروجیکٹڈ اس کا نام اپیسکوپ یا اپی ڈیاسکوپ تھا اس کا نام کیا تھا اس کو اپک پروجیکٹر اپیسکوپ یا اپی ڈیاسکوپ یہ تین نام تھے اس کے یہ اگر آپ ایمیج دیکھیں جی چھوٹا سا بندہ آپ کو نظر آ رہا جانا تھا یہ اس کے سامنے کوئی ڈیوائز پڑھی ہے تو اس میں اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے سامنے اور ادھر دیکھیں اس کا ہاتھ بڑا آکی ڈسپلی ہو رہا ہے سکرین پہ حال میں بیٹا دو ہزار بندہ اس کا ہاتھ اتنا بڑا جو ہے وہ اس کے سائز دیکھ رہا ہوگا تو اپک پروجیکٹر اپک کہتے ہیں نون ٹرانسپیرنٹ یعنی ایسی چیزیں جن میں سے روشنی نہیں گزر سکتی ایسی چیزیں جن میں سے